سلام علیکم ناظرین سلطان محمد فاتح کی نیو اپسوڈ میں خوش آمدید اپسوڈ کے شروعات میں سلطان سمیت سب لوگ توپ کے پاس موجود ہوتے ہیں مومن علی ہاتھ میں مشل اٹھائی کھڑا ہوتا ہے سلطان اس سے کہتے ہیں خیر کا سبب بنے بخت کا وسیلہ بنے شاباش بسم اللہ جیسے جیسے آگ توپ کے قریب ہوتی ہے تو کارا مصطفیٰ کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے دوسری طرف ارحان زخمی بالی بے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آجز بالی تمہیں وہی انجام ملا جس کے تم مستعق تھی چلو جسے تم سلطان کہتے ہو اور جس کے زیرسائی تم نے پناہ لی ہیں وہ نادان محمد آئے اور تمہیں بچا لی بالی بے اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر اٹھنے ہی پاتے ایک گھڑ سوار وہاں پہنچتا ہے ارحان جیسے ہی بالی بے کو مارنے لگتا ہے تو مارٹنوس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اشارے سے ارحان کو آیا ہوا کاسد دکھاتا ہے دوسری طرف مومن علی توپ کو آگ لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر سب کانو پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کچھ دیر کے انتظار کے بعد توپ میں سے گولا نہیں نکلتا یہ دیکھ کر سب اہرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور سلطان اربان استاد سے پوچھتے ہیں اربان استاد یہ کیسے صورتحال ہیں دماغہ کیوں نہیں ہوا یہ سنتے ساتھی اربان استاد اور سروجہ توپ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ توپ کے بیچ و بیچ لگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سروجہ چلاتے ہوئے کہتا ہے سلطان کو پیچھے لے جائیں سلطان کو پیچھے لے جائیں یہ سنتے ساتھی زگنوز پاشا اور شاب الدین پاشا سلطان کو پیچھے لے جاتے ہیں افرا تفریح پھیل جاتی ہے تو بیچ میں سے پھٹنا شروع جاتی ہے عربان استاد مومن علی کو پیچھے دکھل رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلسل پوچھتا ہے دماغہ کیوں نہیں ہوا دماغہ کیوں نہیں ہوا تو عربان استاد اسے پیچھے دکھلتے ہوئے کہتے ہیں یہ پھٹ جائے گی مگر مومن علی پیچھے نہیں اٹھتا عربان استاد کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ وہیں کھڑا رہتا ہے عربان استاد اور ساروجہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مومن علی توپ کے پاس پہنچتے ہوئے کہتا ہے یہ توپ پھٹے گی وہ بھی کسطنطنیہ میں اس کے یہ کہتے ساتھی پوری کی پوری توپ پھٹ جاتی ہے مومن علی اڑتا ہوا کہیں گز دور جا لگتا ہے آس پاس موجود چیزیں ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں شدید دماغی کی وجہ سے جانے سے سپی بھی جا گرتے ہیں اس شور غل میں آوازیں آتی ہیں مومن علی مومن علی پھر ایک اور آواز آتی ہے کیا ہمارے سلطان صحیح سلامت ہیں دویں کے ہرتے ساتھی عربان استاد بھاگتے ہوئے مومن علی کے پاس آتے ہیں مومن علی مکمل طور پر جل چکا ہوتا ہے اور اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہوتی ہیں سلطان بھی کھڑے ہو کر یہ منظر پریشانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ساروجہ بھی مومن علی کے پاس آتا ہے شاب الدین پاشا اور زگنوز پاشا سلطان سے کہتے ہیں سلطان ہمیں فوراں میل واپس لوٹنا ہوگا گھڑوں کو تیار کرو ساروجہ مومن علی کو حصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤگے ہمت نہ ہارنا مگر مومن علی تکلیف سے کراہتے ہوئے کہتا ہے میرا وقت آ گیا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری نہ کر سکا میں اس شاندار لشکر کا حصہ نہ بن سکا تو عربان استاد غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں تم بنوگے تم بنوگے حصلہ رکھو تو مومن علی کہتا ہے موت مشتق پہنچ چکی ہے لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے استاد میرے نام کو زندہ رکھئے گا زندہ رکھیں تاکہ میں بھی کسٹنطنیہ آسکوں یہ سنتے ساتھی عربان استاد اور ساروجہ زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں اور مومن علی کے زبان پر کلمہ اشادت جاری ہو جاتا ہے اس کی سانسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو جاتی ہیں یہ منظر دیکھ کر عربان استاد اور ساروجہ بہت زیادہ روتے ہیں عربان استاد کہتے ہیں نا جاؤ نا جاؤ برائے کرم علی نہ جاؤ مگر مومن علی جا چکا ہوتا ہے عربان استاد روتے ہوئے کہتے ہیں میں تم پر قربان ہو جاؤں شاب الدین پاشا اور زگنوس پاشا سلطان کو لے کر گھوڑا گاڑی کی جانب بڑھتے ہیں تو سلطان رکھتے ہوئے کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ توپ ہماری سب سے بڑی توپ تھی یہ ہماری سب سے بڑی امید تھی تو شاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ہم سنبھال لیں گے سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا زگنوس پاشا کہتے ہیں آپ کا محل چلے جانا مناسب رہے گا سلطان مگر سلطان کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا یہ سن کر زگنوس پاشا سلطان کو پیشے کرتے ہوئے کہتے ہیں برائے کرم آپ کی حفاظت اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے چلیں پہلے محل چلتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں ہر کوئی ہر کوئی میرے سامنے ہر ایک کو پیش کرو میں سب کا اعتصاب کروں گا وہ دونوں آگے بڑھ کر سلطان کو گوڑے پر بٹھا دیتے ہیں اور سلطان شدید غصے میں وہاں سے روان ہو جاتے ہیں سلطان کے جانے کے بعد زگنوس پاشا اور شاب الدین پاشا پریشانی کے عالم میں ہر طرف دیکھتے ہیں جانے سری اور لوگ زخمیوں کی مدد کر رہی ہوتے ہیں کارا مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے دوسری طرف قاسد کو سننے کے بعد درحان کہتا ہے یہاں تک آنے کے بعد میں انہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا یہ کہتے ساتھی وہ بالی بے کے جانب بڑھنے لگتا ہے تو مارٹن اس کا راستہ روک لیتا ہے ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں جوابن ارحان کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ مجھے اپنا دورہ کام اکمل کرنا ہے مگر مارٹن نہیں اٹھتا اور اس سے کہتا ہے ہم اپنی جذبات کے مطابق نہیں بلکہ احکامات کے مطابق پیش قدمی کرتے ہیں فرانکس کا حکم ہے ہم نے ماراخت ان کو بزنطینیوں کے حوالے کر دیا ہے اگر سلطان معظم نے یہ سن لیا تو کیا وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کریں گے تو جاندارلی کہتا ہے جب اس کے بابا کی امانت بزنطینیوں کے پاس ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بزنطین کی جانب پیش قدمی نہیں کر سکتا یہ سن کر حمزہ پوچھتا ہے اچھا تو بالی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کیا ہم نے انہی زندہ چھوڑنے پر اتفاق کیا تھا پاشا تو جاندارلی اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا پیش کرتا ہے حمزہ کہتا ہے مجھے مت روکو پاشا اگر بالی صاحب وہاں سے بچ گئے تو وہ تمہیں جنہیں نہیں دیں گے یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے تم بہت زیادہ بولتے ہو فکر نہ کرو بالی اپنا کنجی سردار رہا اور نہ اس کے کوئی ساکھ بچی ہے اس پر حمزہ کہتا ہے ایک طرف تم اسے قتل نہ کرنے کو کہتے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں بچی اور تم نے اے مجھے رومیلیا کے سرداری دینے کا وعدہ کیا تھا میں آپ کے اس بات پر یقین کروں پاشا تو جاندارلی کہتا ہے قتل نہ کرنے والا حصہ عزت کے لیے ہے ایک قضیم ترکمان سردار کا اس طرح چلے جانب بلکل مناسب نہیں ہے اور جہاں تک ساکھ کی بات ہے مٹھی پر ڈاکوں سے قائم ہونے والے احصار کی افعظت نہ کر پانے والے ایک اکنجے سردار کی سلطان محمد کی نظر میں کوئی عزت باقی نہیں رہے گی حمزہ پوچھتا ہے کیا یہ تمہیں بچو کا کھیل لگ رہا ہے جاندارلی میں نے اس کی عزت ختم کرنے کے لیے مارا ختن کو ان کے حوالے کر دیا اور ساتھ ساتھ میرے حمرت ہمام جنگجو مارے گئے اور میں اکیلا زندہ رہ گیا کیا ہمارے سلطانی سے معاف کریں گے جوابن جاندارلی کہتا ہے میرا خیال ہے تم بول گئے ہو میں وزیراعظم جاندارلی خلیل پاشا ہوں حمزہ رومیلیا کی سرداری آپ کو مبارک ہو بالی کے بارے میں مت سوچو اور کھانا کھاؤ دوسری طرف سب کے جانے کے بعد حسن کو ہوش آ جاتا ہے وہ قریبی میں بالی بے کو دیکھ کر تلوار کے سارے اٹھتا ہے حسن بالی بے کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے حضور حوصلہ رکھیں میں یہاں ہوں ہمیں ایک کیلہ چھوڑ کر نہ جائیں تو بالی بے کہتے ہیں حسن تم میرا انتقام لوگے مگر حسن کہتا ہے مدد جلدی پہنچ جائے گی حوصلہ رکھیں جوابن بالی بے کہتے ہیں حسن تم جاؤ تم ان کے پیچھے جاؤ وہ ضرور لیکیا کے لئے گئے ہوں گے ان کا پیچھا کرو ہمارے بادر جلدی پہنچ جائیں گے میں انہیں تمہارے پیچھے بیج دوں گا یہ سنتے ساتھ ہی حسن اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ بالی بے کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چل پڑتا ہے آگے پڑتے ہوئے وہ سلطوک کو دیکھتا ہے تو باگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے حضور حوصلہ رکھیں میں آگیا ہوں حسن کو صحیح سلامت دیکھ کر سلطوک بہت خوش ہوتا ہے اور حسن کہتا ہے مدد جلدی پہنچ جائے گی یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور گوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے ایدرنی میں سب لوگ سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سلطان کہتے ہیں میری آنکھوں میں دیکھیں اور جواب دیں خاموش کھڑے نہ ہوں کیا میں نے آپ کو تجربہ اور حساب کتاب کرنے کو نہیں کہا تھا یہ تو گولے کو فائر کرنے سے پہلے کیسے پھڑ سکتی ہے بتاؤ مجھے بتاؤ تو اربان استاد کہتے ہیں تو اربان استاد کہتے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں تھا میں نے ہر چیز کا کتنی بار موئنہ کیا سلطان کہتے ہیں پھر ایسا کیسے ہوا اربان ہمیں ایسا تجربہ کیوں ہوا بتاؤ مجھے ساتھ سلطان ساروجہ کے پاس جا کر کہتے ہیں چلو اربان استاد سے تو لا پروائی ہوگی تم بتاؤ ساروجہ تم نے لا تعداد توپو کے گولے بنائی تم نے اپنی زندگی اس کے لئے وقف کر دی ایسا کیسے ہو گیا تم ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو اس کے اعتصاب کون کرے گا تو ساروجہ کہتا ہے میرے سلطان ہم نے توپ کو ثابت قدمی کے ساتھ محفوظ درہے سے پہنچا دیا جہاں نسری توپ کی دیکھبائی کر رہے تھے ہم نے صرف محنت کی پھر اربان استاد کہتے ہیں میرے سلطان ہم نے پسینہ باہیا اور دن رات کام کیا ہمارا واحد مقصد اس توپ سے گولے کو برسانا تھا سلطان کے رشتے ہوئے کہتے ہیں بس بہت ہوا خاموش مجھے کہانیاں نہ سناؤ اربان اپنی غلطت کے وجہ سے آپ نے ایک اسپانی خواب کی عظمت کو دغدار کر دیا دشمنوں کے دلوں میں پھیلنے والے خوف کو آپ نے روک دیا تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کیا کیا میں نے تم پر مکمل اعتماد کیا میں نے اپنے سب سے بڑے خواب میں تمہیں برابر کا شریک کیا اور تم نے کیا کیا تم نے ایک عظیم ملت کی فتح کے خوابوں میں رکاوٹ ڈالی تم نے کچھ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے دلوں میں نہ امیدی کے بیچ بھوئی شرم کی بات ہے اربان شرم کی بات ہے سلطان کی باتیں سن کر اربان استاد کو بہت دکھ ہوتا ہے اور سلطان چلے جاتے ہیں اربان استاد کو غمگین دے کر ساروجہ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئی تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان